وَئِيَا قَنَسْتَائِمْ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد بہتتے ہیں میرے پاکستانیوں آج میں نے آپ سے بڑی اہد بات کرنی ہے بڑی ملک مستقبل کے لیے اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں لائیو کروں گا یہ ریکارڈٹ نہیں ہے یہ آپ کے پاس لائیو جائے گی بات اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اس انگریزی میں کہتے ہیں defining moment پہ ہے ایک فیصلہ کن وقت پہ ہے کہ ہم نے دو راستے ہمارے سامنے ہیں ہم نے قوم سا راستہ لے گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ میں جو آپ سے دل کی آج باتیں کروں گا اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرح کا آدمی پولٹکس میں آیا کیوں کیونکہ آپ اگر پولٹیشنز کی زندگی دیکھیں تو ان کو کسی کو بھی کوئی پولٹکس سے پہلے نہیں جانتا تھا ان کی ان کی کوئی بڑے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی چیز اچیو بھی کیا قائد اعظم محمد علی جناب بہت بڑے پولٹیشن تھے لیکن انہوں نے وہ ایسے تھے کہ سارے ہندوستان کے اندر وہ سب سے بڑے وکیل سمجھے جاتے تھے تو ایک وہ یعنی ان کی حیثیت تھی پولٹکس پہ آنے سے پہلے لیکن آپ زیادہ تر لوگ ان کو دیکھیں تو پولٹکس میں تو اس سے پہلے کوئی کنام بھی نہیں جانتا تھا تو میں تو وہ ایک خوش قسمت انسان اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو اس سے سب کچھ دے دیا تھا یعنی کوئی بشاہد نہیں کسی کو اتنی شورت ملے جتا ہوں میری زندگی میں ضرورت ہی ہوتا ایسا میرے پاس تھا سب کچھ تھا میرے پاس یعنی آج بھی مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ مجھے سب کچھ دے دے بیٹھا اور میں اس کا بڑا شکر جدا ہوں دیکھیں میں پاکستان کی پہلی جنریشن تھا ہم وہ جنریشن تھے جو پہلے ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے پاکستان میں رسل صرف پانچ سال بڑھا تو میرے ماں باپ جو تھے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں وہ ایک غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے وہ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے تھے اور میں جب تک بڑا ہوتا رہا کیونکہ انہوں نے پاکستان موقع میں شرکت کی تھی وہ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلواتے تھے کہ تم بڑے مشکس بتاؤ ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تو میں نہیں پتا کہ جو بھی آپ کر لیں غلامی کیا ہوتی ہے کیونکہ ایک سطح سے اوپر آپ جائیں نہیں سکتے کیونکہ اس کے اوپر آپ کے حکمران رہے ہوئے تھے تو ایک بڑا ایک جو بھی خوددار لوگ تھے بڑا بڑا لگتا تھا یہ جو انگریز کی غلامی تھی تو ہم بڑے ہوئے میرے بہنیں اور میں ہم بھی یاد ہے کہ پچپن سے یہ بتایا گیا تو جو یہ خودداری ہے نا یہ ایک ازاد قوم کی نشانی ہوگی ہے اور جب میں نے پولٹکس شروع کیا میں آپ کو بتایا پولٹکس میں کیوں آیا تھا میں اس ہی آیا کہ میں ایک تو پولٹکس کا سٹورنٹ تھا یوریورسٹیز میں میں نے پولٹکس پڑھی ہوئی تھی پاکستان کی اور دنیا کی پولٹکس کے اوپر مجھے پتا تھا تاریخ کا پتا تھا میں اس قطعے پہ آیا کہ ہمارا مرک کبھی بھی وہ بن نہیں سکتا جو خواب تھی علامہ اقبال کی اور جو قائد عظم جیسا لیڈر یعنی جس طرح انہوں نے جدوجہد کی اس خواب کے لیے کہ پتا تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں زیادہ دے رہنا اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ جس طرح وہ انہوں نے کیس لڑا پاکستان کا بیماری کی حالات میں تو ہماری یہ فاؤنڈنگ فالس تھے تو جو پاکستان کا مقصد تھا وہ تو ہی بڑا عظیم مقصد تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلائی ریاست بننا تھا یہ ہماری قراردارت پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاونڈنگ فالس کہا کہ ہم نے ایک جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلائی ریاست تو یہ سیدھا چلے جاتا ہے مدینہ کی ریاست پر تو جب میں نے پچیس ساتھ پہلے پولیٹک شروع کی تو تین میں نے اپنی جو ہمارے مینیفیسٹ ہوتے ہیں اس پر تین چیزیں رکھی انصاف اور انصاف پھر میں کوالیفائی کر دوں انصاف ہوتا یہ ہے کہ طاقت پار کمزور کے لیے ایک کانوک ہوتا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو در طاقت پار چوری کریں تو اس کو سزا نہ ملیں اور صرف کمزور جو چھوٹا چور جیل میں جائے انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتے ہیں تو جس سے حضرت علیہ رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور انصافی کا نظام نہیں چل سکتا تو یہ بیسس ہے ایک موڈ انصاف اور دوسرا انسانیت رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلائی ریاست بنائی کی تھی جو میں بار بار لوگوں گو کہتا ہوں تو یہ میرے دو ایمز تھے ہیں اور تیسرا تھا خودداری ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے میں چھوٹے ہیں وہ شرک ہیں سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اللہ کی جگہ پر رکھتے ہیں تو یہ غلامی جو ہوتی ہے یہ جب آپ کسی کی بھی پیسے کی غلامی خوف کی غلامی یہ سب شرک ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے یہ تین تھے میرے آج سے پچیس سال پہلے آپ دیکھیں کہ میں مینیفریسٹ ہوں یہ تین چیزیں لکھیں مجھے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں میں اگر اسلام اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا میں پولیٹکس میں کیوں آتا جس آدمی کے پاس سب کچھ ہے مجھے یہ بتائیں وہ اپنی زندگی کے بائیس سال خرچ کرے گا ایک سٹرگل میں چودہ سال تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا چودہ سال تو مزاق اٹھتا تھا میرا تو میں کیوں پولیٹکس میں ادھر پوشش کی جس کے پاس سب کچھ تھا مجھے ہی اتنے لوگوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ کو ضرورت کیا دی پولیٹکس کی میں یہ سچا آپ کو بتا رہا ہوں بار بار مجھے لوگ ہیں تھے آپ کو پولیٹکس میں آنے کیا ضرورت دی یعنی صرف آپ کو ضرورت نہیں ہو تو آپ پولیٹکس میں آنے آپ کوئی نظریہ کے لیے نہ آئے کوئی آپ کی بڑی امپیشن نہ ہو ایک میں اپنے سارے جو پرخواست طور پر میرے میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سرے جو میں نے آپ سے بات کر گئی دیکھیں ایک مولانا رومی کی ایک سینگ ہے مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پڑھ دیئے ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگ رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عشق و مخلوقات بنائے سب سے پڑی مخلوق فرشتوں سے اوپر درجہ دیئے ہمیں فرشتوں کا انسان کے سامنے جھکوں اور شیطان کو اسیے نکالا گیا وہ عبادت بڑی کرتا تھا اس نے ان کا حکم نہیں مانا اس میں تقبر تھا اس نے کہا میں نہیں جھکتا اللہ نے ہمیں پر دیئے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہمارے نیمان کی کمی ہوتی ہے کیونکہ ہم اور خداوں کی پوجہ کرتے ہیں جو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجہ کرتے ہیں خوف کی پوجہ جو وہ بڑے بڑی سپر پاور ہے ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے یہ خوف کا پوت ہے ہم انسان چونٹیوں کی طرح ہمارا رینگتا رہتا ہے تو پاکستان میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے ہم نے شروع میں ہم چھوڑتے تھے ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک اکتیزی سے اوپر جا رہا تھا ہماری مثالیں دی جاتی تھیں میں جب سکول میں تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھیں یہ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کیسے آگے بڑھا ملیشیا کی شدادے میرے ساتھ سکول میں پڑھتے تھے یہاں سیکھنے آتے تھے سہرہ میڈلیز سے لوگ یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے ہم اوپر جا رہے تھے ہمارا موڈل لوگ دیکھتے تھے میں نے اس کو نیچے آتے دیکھتا اور میں نے اس کو ذلیل ہوتے دیکھا اپنے موٹوں اور میں اس کے پر ابھی آتا ہوں کیونکہ جو میرے والد تھے مجھے یاد ہے اپنے آخری دنوں میں جو ہمارے پر وار آن ٹیرر کے اندر جس طرح کی پاکستانیوں کو ذلت ملی پاکستانیوں میں میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں لیکن اوور آل اسلاموفوبیا پہ لیکن پاکستانی کو ذلت ملی تو میں جو آج آپ سے بات کر رہا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے جو ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں دیئے ہیں اس کی عظیم مخلوق پہ لیکن اسے کنیشن لگائی ہوئی اس نے کہا کہ تم نے اگر اوپر اوڑنا ہے نا جو اقبال نے اپنا شاہین کا کونسٹ دیا ہے کہ شاہین کیسے اقبال کا وہ تب اوپر جاتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جب وہ مقابلہ کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے ہم نماز میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں جب پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو نیمتیں مکشیں ان کے نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پر جائے گئے پکشیاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے سب زیادتوں ان کو نیمتیں پکشی ان کا آسان راستہ نہیں تھا لیکن ان کی عذبت کا راستہ تھا میں اس لئے پاکستان کے اندر سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں کیوں نبی کی سیرت پڑھے ہیں کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم انسان ہوتے ہیں تو ان کے راستے پیرنا کیوں ہمیں کہتے چلو کیونکہ وہ عذبت کا انسان کا راستہ ہے ہم پکڑے نیتے ہیں دوسرا راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان راستہ ہے اچھا جی وہ فلانا نے حکم دے دیا اور ہم تباہ ہو جائیں گے اگر اس نے وہ ملک نراز ہو گیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا ہم لین رہے ہیں زمین کے اوپر ہم چونٹیوں کی طرح لین رہے ہیں تو میں سب سے پہلے کہ جب میں نے پچیس سال پولٹک شروع کی تو میں نے کبھی آپ میری کوئی سٹیٹمنٹ پڑھنے میں نے ہمیشہ ہی ایک چیز کریں نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکتے دوں گا یعنی اپنی قوم کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا یہ پچیس سال کوئی میری سٹیٹمنٹس ابھی آپ دیکھ لیں کوئی پرانی میری ویڈیوز ہیں کبھی اس سے پیچھے نہیں اٹاپ ہے جب اقتدار مجھے ملا تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہماری فورن پولیسی ازاد ہوگی ازاد فورن پولیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورن پولیسی جو پاکستانیوں کے لیے ہوگی ہمارے مفادات کے لیے ہوگی اس کا قطعیم مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے ہم کسی کے خلاف ہوں گے ہم کوئی انٹی امریکن ہوں گے یا انٹی انڈیا ہوگا یا انٹی یورپین ہوگی میں نے تو میں تو سب سے پہلے میں وہ پاکستانی ہوں سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے اور جو ریسپیکٹ اور میری دوستیاں تھی وہ میں پاکستانی تھا کرکٹ کی وجہ سے میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان کے پولٹیشن ان کے لوگوں کو جانتا ہوں انگلینڈ کو آپ اس طرح کہ میرا دوسرا گھر تھا ایک پاکستان میں تو جانتا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کبھی کسی تھی انسانی معاشرے میں کبھی اس کے خلاف ہوئی نہیں سکتا ہاں ہم ان کے اندر جو ان کی غلط پولیسیز ہیں اس کی میں تنقید کرتا ہوں میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار اور ٹیرر میں یعنی جب ترانو شرف ہمیں امریکہ کی جانگ میں لے کے گئے میں اس میٹنگ میں تھا میں اس کمرے میں تھا اسی کمرے کے اندر سارے پولٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر ہیڈز اور پارٹیز بلائے تھے جس طرح باقی بھی تھے میں بھی تھا اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ ہے وونڈڈ بیئر کی طرح ہے ایک زخمی ریج کی طرح ہے وہ ہمیں بھی ہمنا اس سے لیا شاید ہم ہی نہ مار دیں اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ پارلیمنٹ میں ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ناؤ گیارہ میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں ہم ان کی مدد کریں اگر انہوں ان کے ملک پر دہشت کردی ہوئی ہے ہم دہشت کردی خلاف ہے وہ ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں اور پھر ہم نے غلطی کیا کی سب سے بڑی جنگ مشرف نے غلطی کیا اسی کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا تھی کہ ہم امریکہ کے ہمائیتی ہیں ہم اس کے ایلائے ہیں ہم سوویٹ یونین کے خلاف جہاد لڑے ہیں اور ساری جہاد پاکستان کے قبالی لاکہ سے لڑی گئی اور تو باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا اور عیات سے مجاہدین گروپس گئے ہم نے ان کی پوری حمایت کی ان کو بتایا کہ فورن اوکیپیشن کیونکہ ہم اس لیے لڑے ہیں کہ افغانستان کے پر فورن اوکیپیشن ہے اس لیے ہم لڑے ہیں جہاد اور سارے ہمیں بتایا گیا کہ کتنا بڑا پاکستان بڑا رونٹ لے کر رہے ہیں جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے سوویٹ یونین ہارتا ہے امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے سوویٹ یونین ہارتا ہے اور دو سال کے بعد وہ ہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑے تھے وہ ہمارے پر سینکشن لگا دیتا ہے پریسلر سینکشن نو گیارہ آ جاتا ہے پاکستان کی پھر امریکہ جنود پڑ جاتی ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم امریکہ کی ہمیں حمایت کرنے چاہیے ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمایت یہاں تک ٹھیک ہے ہم ساڑھے دہشن کر دیگئے ان کے خلاف ایکشن لے لیکن جو حمایت ہم نے کی جو پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی دی گئیں کسی اور امریکہ کے اہلا انہیں اس طرح کی قربانیاں لیں کوئی نیٹو بھی امریکہ کے ساتھ تھا کوئی ایک قرب بتائیں جو اسی ہزار اپنے لوگ پر والے ہیں جس کا سارا قبائلی علاقہ اور میں یہ آج پھر سے کہنا چاہتا ہوں لیکن میں قبائلی علاقہ کو باقیوں سے بہتر جانتا ہوں میں نے وہ سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا ہے میں نے کتاب لکھی ہوئی میں اس کی تاریخ جانتا ہوں قبائلی علاقہ پاکستان میں سب سے پور امن علاقہ تھا وہاں قرائم ہوتی نہیں تھی کوئی اون کے ریکارڈ میں یعنی ہمیشہ ہم سے وہ قرائم فری دے ریا تھا جو قبائلی علاقہ کے لوگوں سے ہوا ہماری اس جنگ میں شرکت کرنے سے آپ اندازہ نہیں رہا سکتے کہ وہ لوگوں کے پر بچاروں کے پر کیا گزری وہاں لوگ مارے گئے ادھر سے لوگ کھڑے ہو گئے جن لوگوں کو آپ سوچیں ہم لوگوں کہہ رہے کہ جہاد کرنا ہے کہ بھائر سے اکپیشن ہو وہ سب سے عظیم چیز ہے اور اب امریکن جب ہم پہنچ گئے تو ہم نے کہا نہیں ہے آپ دہشت جردی ہیں اب ظاہر ہے وہ لوگوں کو آپ ایک دس سال میں ایک طرف سے دوسری طرف تو نہیں لے جا سکتے ہیں ان سال تھے ان کو ہم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جہاد ہے وہ جب انہوں نے پاکستان کی خلاف شروع ہو گئے اور وہ جو پرانے جہادی گروپ سٹین کیے تھے وہ بھی پاکستان کی خلاف ہو گئے تو اس سے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کولیبریٹرز ہیں امریکہ کے جہاں جو پاکستان میں خودکش حملے ہوئے جو قبائلی علاقہ ہو جڑا گیا جو یہاں میں آپ پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں میں گیا میں تو بھی جو لوگ بچ کہتے ہیں کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں کوئی چل نہیں سکتا کسی آنکھیں نہیں ہیں ہاتھ اڑے ہوا ہیں تو اس ساری جو ہم نے جب اس کی اتنی زیادہ قربانیاں دیا اپنے ملک کی اس کا کوئی کریڈٹ ملا پاکستان کیا کیا کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا شکریہ پاکستان یہ نہیں ہوا وہاں سے آوازیں آنے شروع ہو گئیں افغانستان کی ابھی یہ افغانستان آزاد ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہے کہ جی پاکستان کی دوگلی پالسی کی وجہ سے وہ نہیں دیسکتا یہاں ہمارے لوگوں کو بار بار کہا گیا کہ ڈو مول کیا بھی آپ نے اور نہیں کیا ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں ڈرون اٹیکس میں جتنے بے قصور لوگ مارے گئے مجھے یاد ان میں گیا وہاں پاچھوڑ میں ڈرون اٹیک ہوا اسی مدرسے کے بچے مار دیئے ہیں شادیوں کے پر ڈرون اٹیک ہو رہا ہے تو پاکستان کس حضاب سے گزار میں بیکراؤنڈ اس کی دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری آئیٹ پالسی کیا ہے کیا جو تنقید ہو رہی ہے کہ عبران خان یہ جو بھی میں یہ جو ہمیں ڈاکیمنٹ ملی ہے پہلے میں بیکراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے وقت میں اس کی مخالفت کرتا رہا آپ مجھے طالبان خان انہوں نے کہا جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ جو ڈرون اٹیکس کلا میں نے مظاہرے کیے واحد پولٹیشن تھا میں نے دھرنے دیا پولٹیشن تھا میری سینگز کے خوا Jeddahں وزیراستار مارچ کی باہر سے human rights امریکہ سے organisation آئی وہوں نے میرے ساتھ حقاید کی ایک گلائیف سٹیڈٹس پر تھا وکیل اس نے میرے ساتھا کیا حمایت کی کہ یہ تھا بڑا ظلم ہے کوئی ہمارے سینئر پولٹیشن لیڈرز نے کوئی بات نہیں کی درے ہوئے خوف ستا کہ امریکانہ نراز ہو جائے کون سے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اپنا جس کے لیے آپ جنگ لڑھنا ہے وہی آپ کے ملک میں آئے ڈرون رو ٹائنگ کرے جج جوری ایکسیکیوشنر یعنی وہی فیصلہ کرے کون دہشت کردے اس کو مار دے کوئی پتہ نہ تھے کہ کوئی بے قصور آدمی دا یا وہاں کی دہشت کردے حکومت ہماری اکمتوں نے پوری طرح اس جور میں شرک کی اور جو وہاں کے جن کے رشتہ دار مرتے تھے جن کے کوئی بے قصور لوگ عورتیں بیوی گھر مرتے تھے وہ ہمارے اوپر پر حملے کرتے تھے وہ ہمیں سمجھتے تھے کہ آپ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جو کہ ان کو پر ظلم کر رہے ہیں لہٰذا ہر طرف پاکستانیوں نے صبر کیا تو میں جب حکومت ملی تو میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فورن پالسی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی ہم کوئی ایسی فورن پالسی نہیں منا رہے گے جو کہ کہ کسی اور کی تو بہت رہی ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچیا ہے کہ یہ کسی کے خلاف نہیں تھی یہ انٹی امریکن یا انٹی یورپین انٹی انڈین میں نہیں تھی انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل قانون توڑا جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس لیا پانچ اگزت دوزار انیس میں تب میں نے ان کے خلاف بات کی اور ہر فورم میں کی لیکن میں نے کشمیر سے پہلے پوری کی اندوستان سے دوز دیکھی تو میں آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آئے ہوں کہ ابھی ہمیں آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے امریکہ نے باہر سے ملک میں نام مطلب میرا کے کسی اور باہر سے کنس ہے ہمیں میسیج آتی ہے اور میں اس لیے آپ کے صاحب نے یہ میسیج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائم بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسیج آئے ہیں یہ ہے تو پرائیم ملیسٹر کے خلاف ہی سے لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہیں مجھے جو اس سے سخت سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسیج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد اور ان کو پہلے سی پتا تھا ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی ان کو پہلے سی پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر یہ یہ اپوزیشن رکھے لگے تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے اچھا اس میں پھر مزدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کی خلاف نہیں ہے وہ صرف امران خان کے لیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہم ماف کر دیں پاکستان کو اگر یہ امران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے یعنی اگر امران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو ماف کر دیں لیکن اگر یہ امران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹر پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا مو یہ اس طرح اور یہ ریکارڈڈ ہے یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نے وہ ایسا نہیں تو وہ فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں ہے یہ افیشل ڈاکیمنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ایمبیسٹر کو نوٹس لے رہے تھے انہوں جس پہ یہ کہا گیا اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عبران خان رہتا ہے وزیر آزم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات میں خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے بائیس کروڑ کیا قوم ہے کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا موڑ اور کوئی وجہ بھی نہیں بتایا کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں بس یہ کوئی ایک ایک چیز بتا دی کہ جی اگران خان نے قیلہ کو فیصلہ کیا ہے روس جانے کا حالانکہ جب ریشہ جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فورن آفس کی پوری مشابرت تھی ہماری ساری اسکری قیادت کی مشابرت پوری تھی میں نے بلکہ فورن سیکرٹریز کو اسی کمنے میں بلایا جو پرانے ریٹائر تھے ان سے ہم مشابرت کر کے گئے لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کہ نہیں صرف وہ ہمارا امیسٹروں کو بتا رہا ہے کہ نہیں ہے مشابرت سے وہ کس نے کہا نہیں یہ صرف بلکہ خان کی وجہ سے کہے اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھا نہیں ہو سکتے اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے جو دوسرے امراعات خان کی جگہ آئیں گے ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں اصل اپنی قوم کے سلام نے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں میرا یہ جو آج آپ سے بات چیت کر رہے گا ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک بلک چلے یہ کہہ دیں کہ آج ہمیں نہیں پسند آپ کی فورن پالیسی پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہے گا کہ یہ آپ روس چلے گئے وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے لیکن حاصل پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹرپک چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساہی سازش ہوئی ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کار بیٹھے ہوئے ہیں تری سٹوڈز سٹوڈز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار اولاد ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اب یہ سننا ہے کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے لیکن اگر یہ آجائے جنہوں نے اطمیت مان کیا ہوا ہے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا تو سب سے پہلا قرآن سوال یہ کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کی اوپر نیب کے کیسز ہو جن کی اوپر ارب اور روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہو وہ جو کہ ایک مجرم ڈیکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت ہے جو کہ جھوٹ بور کے بھاگا ہو کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں باہر کے ملکوں میں مضمون لکھے ہوا ان کی چوری کے اوپر کرپشن میں بی بی سی کی دو ڈاکیمنٹریز آئیونین کی چوری کے اوپر کیا اپنے ملک میں اس طرح کی لوگوں کو ایک قیادت پیانے دیں گے اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پر یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائی منسٹر کو ایر 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 میک ملندہ جھوٹ بولنے پر اس کو نکال دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا اونکا جو اخلاقی میار ہے وہ اس سطح پہ ہے چھوٹی سی چیز پر وہ نکال دیتے ہیں تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربا روپے کے کیسز ان کے اور ابھی تیس سال سے ان کے اوپر کیسز پہلے جو کیسز تھے وہ جنوب و شرف نے ان کو ایناروں دی وہ سارے کیسز معاف کروائے پھر یہ دکھ سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربا روپے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن عمران خان ان کو پسند نہیں ہے مجھے جو آگری چیز سبج دیا رہی ہے کہ جب ان کو بھی پتا ہے کیونکہ یہ یاد رکھتا ہے میں پاکستانی ہوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیکگراؤنڈ پتا ہوتا ہے ہر کا میرا ان کو سب پتا ہے ان سارے جتنے بھی پولٹیکل لیڈز ان کی سب بیکگراؤنڈ پتا ہے ان کو ان کی ایک ایک چیز پتا ہے کہ ان کی کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس پر پڑھے ہوئے بہروں نے پتا ہے ان کو سب پتا ہے کہ ان کی پراپٹیز بینامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربا اور بہر روپے کی ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے ایک ہمارا ینگ پولٹیشن ہے ایک کتاب ہے ران سوسکر کی The Way of the World اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے اس کی والدہ اس کو ٹیلی فرم کر کے بینک اکاؤنٹس پتا رہے ہیں یعنی ادھر تک ان کو پتا ہے تو ہمارے لیے جو اب یہ تین لوگ ان کو جو جو پساند آ گئے ہیں ان کی کیا حاصلت ان کو پساند آئی ہے یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر گیارہ ڈرونڈ ہے ان دونوں کے یہ پلکسار یہ تینوں کا ٹھیک دار میں تھے ان کے دس سال میں اس مورد میں چار سو ڈرونڈ اٹیکس ہوئے ہیں ایک دفعہ ان کے مو سے نہیں نکلا کہ مضمت کرتے ہاں حامد کرزئی مجھے یاد ہے افغانستان میں جب ان کے ان کے ڈرونڈ اٹیک کے وہاں بمباری سے افغانستان کے بے قصور لوگ مٹ دیتے تھے وہ مضمت کرتا تھا جہاں افغانستان میں فوراں فوجتی یہاں ہم بیٹے ہوئے ہیں چار سو ڈرونڈ اٹیکس نے ایک دفعہ کسی نمزہ بن بھی کی اس لیے ہم کو یہ سوٹ کرتے ہیں مرانا فضل الرحمن کی ایک ویکی لیکس ویکی لیکس کیا تھی جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا ایک انکشاف ہوا تھا لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پہ بازیار ڈاکیمنٹس تو پہلو جو ویکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسٹر تھی این پیٹرسن اس کو مرانا فضل الرحمن مرانا نہیں فضل الرحمن اس کو فضل الرحمن کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے میں بھی وہی خدمت کروں جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں یہ ویکی لیکس میں تھا نواز شریف کا برکہ داد کی کتاب میں ہے کہ وہ نیپال کے اندر نرندر موڈی سے چھپ چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے ڈان لیکس میں کیا تھا ہندوستان کو میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ اگر فوجیں کر گئے تو فوج کر گئے میں نہیں کر رہا یہ سوچیں کہ کبھی اب سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ یہ دہشتگرد ہے اور میں چھپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کریں اور اس کو بلا بلا کہیں جنرل راہی شریف کو نرندر موڈ نہیں دہشتگرد کہا رہا تھا دہشتگرد کا چیف اور نواز شریف دوستی تھی اور شادیوں کے انمیٹیشن تھی یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں آج سے زرداری کا باب گھڑوٹ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئی اچیف جب ان سے کہتا ہے وہ کوئی کولیٹر ڈیمیج کی بات کی کولیٹر ڈیمیج کا مطلب کہ جب بوم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں گے ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مار جاتے ہیں مجھے نہیں فرق پڑتا یہ پاکستان کا پریزنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو جو اس کو تھوڑا سا اور کتاب میں وہ لکھتا کہ وہ حیرت انگیز ہو حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملک کا صدر بات کر اس طرح کے لوگ ان کو پسند ہیں اور شباز شریف اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی مران خان نے بڑی غلط ہی کی ہے ایبسلوٹلی ڈاٹ کہہ گیا ہے یعنی یہ جو ان کے دور میں میں ایبسلوٹلی ڈاٹ کیا تھا کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں ہم جن میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم کسی کانفرکٹ میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن جو بھی آپ امن اونستان میں کہیں چاہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے میری policy آپ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم میری کیونکہ ہم independent یعنی ہم ایک independent foreign policy چاہتے ہیں ہماری credibility ہوتی ہے کہ ہم سالس کا کرتاں بلے کر سکتے ہیں وہ صرف تب ہوتی ہے جب آپ لوگ سمجھیں کہ ازاد ہے آپ کی فورن پالیسی جب لوگ پہلے سے ہی سمجھتے ہیں کہ جدر سے حکم آئے گا آپ نے وہی کرنا ہے آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بمباری کر رہا ہے آپ کا دوست اور آپ کے لوگ مارا رہا ہے اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں کس نے آپ کی کیا کرنی بلٹی ہوتی ہے اور دنیا نے کیا عزت کرنی آتی ہے جب ہم یہ وار آن ٹیرر میں حصہ لے رہتے ہیں بہنوں نے من پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس صلت کا سابنہ کرنا پڑا ہے ائرپورٹس کے اوپر ان سے کیا ہوتا تھا پکڑ پکڑ کے ان کو ڈیٹیٹ کر دیتے تھے عام بے قصور لوگوں کو پکڑ کے پاکستانی کے جیل میں ڈال دیتے تھے باہر کیونے ملکوں جب کہ یہاں ان کے لیے جنگ لڑا رہے ہیں باہر پاکستانی دشمن بنے ہوئے ہیں کبھی کسی سے پوچھے کہ ان بجاروں سے کیا کتنے پاکستانیوں کے جیلوں میں ڈال آگئے کسی نے کوئی بات دی کسی نے ان کے لیے سٹینڈ لیا تو میں جب یہ فورم میں کسی کے اگیسٹ نہیں بات کرتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ میرے بائس کوڑ لوگ ہیں میں ان کے لیے فورٹ پالسی مرا ہوں تو یہ جو شباز شریف کہتے ہیں absolutely not میں نے نہیں کہنا تھا کیونکہ آپ کا تو پاور میانے میں مقصد ہی کچھ اور ہے آپ نے کب پاکستانیوں کے لیے سٹینڈ لیا بتائے کتنی دفعہ یہ جب بمباری ہو رہی تھی آپ کے بھو سے آواز لکھ لی اور آپ اور آپ کے بھائی صاحب کبھی بات کر ہی نہیں سکتے جب کیونکہ آپ کے سارے جو اربوں اور روپے سب پتہ ہیں ان کو کدھر پڑے ہو اور دوسری چیز یہ کہا کہ یہ جو یہ جو ڈاکیمنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جب رکھی گئی کیوں نہیں آپ نے آکے دیکھیں ہم نے یہ ڈاکیمنٹ پہلے لوگوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مزاک پڑایا گیا جی جالی ہے پہلے میں نے کیابنٹ میں رکھی ساری کیابنٹ کو بتایا گیا منٹس کیابنٹس کے بنے کیونکہ سب سے ٹاپ فورم پاکستان کا وہ ہے اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی میں نے سارے اپنے سروس اچیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیمنٹ اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے گئی گیا اور سینر جنرلس کو ہم کو بتایا صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی ڈاکیمنٹ کوئی پبلک کو یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے یہ اتنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیز ہے اس ڈاکیمنٹ کے اندر میں اب آخری بات پہ آ رہے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہماری اب سنڈے کو ووٹ دی جائے گی اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا ہے یہ ملک کس طرف آپ جائے گا کیا وہی علامانہ پالیسی کرپ لوگ جن کے اوپر تیس تیس سال سے کرپشن کے کیسز ہیں نیرے میں کیسز پڑھیں بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ طاقت بار کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے اور جو بھی پوشحال ملک ہیں دنیا میں جو بھی جدر ملک میں جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے پوشحالی ہے جو پروگریس کر چکے ہیں ترکی آفتہ ملک ہیں ان سارے ملکوں کی ایک چیزہ پر کامن ملے گی کہ طاقتور مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے کانون کے لیے جلانے کی ہمارا بھی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اربوں روپے کے ان کے پاس کیسز ہیں مجھ نہیں ہونا تو کیا قوم ان کو پھر جو تیس سال سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے ملک بڑا خراب آج کیوں یہ سارا کہہ رہے ہیں عمران خان نے ملک خراب کرنا عمران خان تو ابھی ساڑھے تین سال ہوئے تیس سال سے تو آپ باریوں نے رہے ہیں اس پر کے اوپر تو یہ اگر ملک خراب تھا یہ اگر حالات بڑے تھے تو یہ کیا ساڑھے تین سال میں ہو گئے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں جو ہم نے کیا ہے کسی بھی فورم انڈیپینڈنٹ ماہرین قوم پڑھائے ان سے پوچھے میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں جو پاکستان میں ہوئے ہیں ان کے کسی دور میں نہیں تو یہ جو آپ سارے کٹھے ہیں یہ آپ قوم نے فیصلہ کر رہا ہے کہ کیا یہ جو موٹ ہونی ہے سنڈے کو اس میں کون کدھر جائے گا مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جیوہ عمران خانہ آپ رضائل کرتے ہیں میں رضائل کرتے ہیں میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا بیس سال جو میں کھیلی ہے آخری گین تک میں مقابلہ کرتا ہوں میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی میں تو ووٹ کا جو بھی رضائل ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آم ہوں جو بھی رضائل ہو لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس دن میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھیں کہ کون جا کے اپنے سمیر کا سودا کرے گا اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہے نہ کہ جی ہمیں ایک دم پتہ چلا کہ عمران خان تو یہ تو بہت ہی ناہل یا برا تھا آپ کو رضائل کرنا چاہیئے تھا ہم جمہوریت کے اندر لوگ رضائل کرتے ہیں لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ بیس پچیس کورڈ پہ آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جس سے خریدا جا رہا ہے لوگوں ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے وہ جگہ بنی ہوئی ہے جو در مریئٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پپلک ریپریزیکٹیٹیو ہیں ان کی کیمتیں لگی ہوئی ہیں یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہے ہیں یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے آپ کوئی رٹا بھی لٹک جائیں کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان تین لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ ان شریعت بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں تو کوئی نہیں مانتے لگا کہ یہ آسل ذرداری ہے شمال شریعہ نواز شریعہ یا فضل ربانی ہے کوئی نظریاتی لوگ ہیں سب ان کو جانتے ہیں صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ بیس سار درہ دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا یہ صرف فرصرف ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے یہ اپنے ملک کی سوڑنٹی کا سودا ہو رہا ہے اور یہ جو ہوگا میں ابھی بھی لوگوں کو یہ کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہم والے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہو رہے ہیں میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی گا یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے نہ لوگوں نے آپ کو بھول لائیں نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے بھول لائیں نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھول لائیں لوگوں یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی ازاد فوراں پالسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی یہ کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا ہمارے برے صغیر کی تاریخ کیا ہے میر جعفر اور میر صادق کون تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بگار کو غلام بنایا انگریزوں کے ساتھ مل کے سراجت دولار کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا اور دوسرے نیٹی کو سلطان کو اس سے غداری کی انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلامل ہے یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق باہر کی کوپتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں ساری زنگی یہ قوم آپ کو بھولے نہیں دے گی یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گی میری یہ اپنی قوم سے کمیٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے ملکونہ میں اس کا مقابلہ کروں میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا میں اپنے گھر میں رہتا ہوں میں اپنے خرچیں پرداشت کرتا ہوں میرا تو کوئی کیم آفس نہیں ہے میں نے تو آگے کوئی فیکٹریہ نہیں بنائی نواز شریف نے اتنے دور میں اٹھارہ فیکٹریہ بنا لی تھی سرکاری بینکو سے پیسے لے کر اور پھر باقی پات میں وہ کرزیں معاف کروانی ہیں نہ میرے کوئی رشتدار پولٹیکس میں میں اپنے گھر میں رہوں گا اپنے گھر میں رہتا ہوں لیکن اس قوم اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جاری ہے سندگ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک لوگوں کا ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا یہ جترہ بھی ہے کہ اپنے لوگوں کو بتانے کوش کریں کہ جی وہ ایک دم ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کتنا برا بات ہو ذرا تھا لوگ آپ کی کوئی بات ماننے نہیں لگے یہ قوم جو ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو میں آخری بات کرنے لگا ہوں یہ قوم نہ یہ بھولے گی نہ آپ کو معاف کرے گی نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ان کو معاف کرے گی اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چھک کر کے بیٹھ جائے گا کسی خوش فہمی میں نہ رہے میرے میں اللہ نے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائی کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی براست میں مل گئی ہے یا میرا کوئی باپ کچھ تھا یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا یا میں سریعہ لگاتے لگاتے جنرل جنالی کے گھر میں مجھے کوئی وزارت مل گئی اور کوئی جیپنسٹر میں نے سٹرگل کر کے یہاں پہنچو مجھے سٹرگل کرنی آگی ہے مقابلہ کرنا آتا ہے میں کسی سورج اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا پاکستان پائید آباد مقابلہ کرنی آباد